دوستو آج ہم لیڈی پام کا پودھا گملے میں کیسے لگا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتائیں گے مٹی ہم نے پہلے سے ہی تیار کر لیا ہے چالیس پرسنڈ یہاں پہ ہم نے سوائل ٹونٹی پرسنڈ سینڈ اور چالیس پرسنڈ کمپوٹس کا ہم نے استعمال کیا ہے لیڈی پام کا یہ پودھا چالیس اوپے پچاس اوپے ساٹھ اوپے ایسے ایسے مل جاتے ہیں آپ کے وہاں پہ کتنے کا ملتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کے مادیم سے اب اسے بتائیے لیڈی پام ہو چاہے اریکہ پام ہو یہ جتنے بھی پام والے پودھے ہوتے ہیں تو ہاں ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں مٹی کی میں پھر سے بات کر لیتا ہوں میں نے پہلے سے ہی مکس کر لیا ہے تاکہ آپ کا تھوڑا سا سمیں بڑھ سکے تو چالیس پرسنڈ ہم نے بگیچے والی مٹی چالیس پرسنڈ کمپوٹس اور بیس پرسنڈ بادودیت کا استعمال یہاں پہ کیا ہوا ہے آپ کہاں تو کچھ بون میل وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک پلاسٹک کا گملہ لیا ہوا ہے لگ بھر دس یا بارہ انچ کے اسفات کا گملہ ہوگا اور یہاں پہ ہم نے اس کے بیچ میں جو ہول ہوتا ہے اس کو آپ کو چیک کرنا ہول کے اوپر ہم نے یہاں پہ سنڈر کو رکھ دیا ہے آپ کوئی بھی مٹی والا جو پرانے گملے والے مٹی کے حصے رکھ سکتے ہیں آپ کچھ انہ چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں ناریل کے چھلکے رکھ سکتے ہیں جس سے پانی ملپ رکھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ پانی نیچے سے چھنکے جائے مٹی نہ نکلے اور پانی بھی نہ رکھے اس بات کا اس کے لئے ہمیں جو ہول ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں رکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے آسانی سے ہم نے ویڈیو کو کافی فارش فاروٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کا تھوڑا سا سمیں بھی بسکے یہ جو لیڈی پام کا پودا ہے انڈور میں جہاں پہ تھوڑا سا دوسنی آتی ہو کسی کھڑکی کے پاس آسانی سے آپ گروہ کر سکتے ہیں اور اچھے سے یہ گروہ ہو جاتے ہیں آپ گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں باہر بھی تھوڑا سا جہاں پہ چھایا رہتی ہو وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اور یہ کافی ملپ ہلی پلانٹ ہوتے ہیں ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں ہماری ہلتھ کے لئے ہوا کو سدھ کرنے کا یہ کام کرتے ہیں تو یہ پودھا آپ کو عوض لگانا چاہیے میں نے پہلے بھی آریکہ پام کے اوپر ویڈیو بنایا ہوا ہے لیڈی پام کا پودھا میرے پاس نہیں تھا تو ہم نے کچھ دن پہلے لیڈی پام والا پودھا بھی میں نے لیا تھا چالیس اوپے کے اس پاس پودھے پڑتے ہیں آپ کے وہاں پہ یہ پودھے کتنے کے ملتے ہیں آپ ہمیں کمٹ میں عوض بتائیے گا اور یہ جو چھوٹے والے پودھے ہوتے ہیں تھوڑا سستے مل جاتے ہیں بڑے پودھے تھوڑا سا مہنگی ملتے ہیں بس آپ کے مردی آپ بڑے لائیے یا چھوٹے لائیے چھوٹا لاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بڑا والا تو پہلے سے ہی بڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ملتی کو ہم نے بھر دیا ہے اوپر تک ایک دم نہیں بھرنا ہے کچھ حصہ ہمیں بچا کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہم بعد میں پانی ڈال سکیں بعد میں ہم کچھ کھا دو کا استعمال کر سکیں دھیرے دھیرے جب آپ کا گمنا پورا بھر جائے تو اوپری والی سائیڈ والی ملتی آپ کو ہٹا کے کچھ یہاں پہ کمپوز وغیرہ ڈالتے رہنا ہوتا ہے اب اس پودھے میں کیونکہ یہ بڑے پودھے ہوتے ہیں تو اس میں کمپوز بھی آپ کو اچھے سے دینا ہوتا ہے آپ اس میں ورمی کمپوز لیف کمپوز یا کوئی بھی کمپوز جو اورگینک والی ہوتی ہے لگ بھر دو مٹھی تین مٹھی اپنے گملے اپنے پودھے کے سائج کے حساب سے آپ کو ہر لگ بھر سبتہ میں یا دہ دن کے آس پاس یا مہینے میں دو تین بارہ آپ ڈالتے رہیں گے تو اچھے سے یہ پودھے گروہ ہوتے رہتے ہیں بہت زیادہ دیکھ بھال کیا ہو سکتا ہے ان پودھر کو ہوتی نہیں ہے بس دو باتوں کا دھیان دینا ہے ایک تو زیادہ پانی نہیں دینا ہے دوسرا ایک دم چھہ دا جگہ پہ بھی نہیں رکھنا ہے ایسی جگہ پہ بھی نہیں رکھنا ہے جہاں پہ بلکل بھی روسنی نہ آتی ہو جہاں پہ تھوڑا سیڈ والے سیمی سیڈ والے ایریے میں آپ رکھ سکتے ہیں آنگن میں رکھ سکتے ہیں آپ کسی کھڑکی کے پاس رکھ سکتے ہیں جہاں پہ تھوڑا بہت دھوپ چھنکی آتی ہو وہاں پہ آپ کو رکھنا ہوتا ہے سردی میں آپ چاہیں تو سیدھا باہر بھی رکھ سکتے ہیں گرمی کے ٹائم پہ بہت زیادہ دھوپ میں آپ کو یہ پہوڑا نہیں رکھنا ہے نہیں تو پتیاں پیلی ہو جاتی ہیں اگر آپ جمین پہ لگاتے ہیں تو آپ باہر بھی لگا سکتے ہیں ایسی کوئی زیادہ دکت نہیں ہوتی ہے تو بس اریکہ پام کا پہوڑا یا پھر لیڈی پام کا پہوڑا آپ کو ایسے ہی لگانا اگر آپ اریکہ پام کا پہوڑا بھی لاتے ہیں تو بھی آپ کو ایسے ہی لگانا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے کمپیٹ بیڈیو بھی بنایا ہوا ہے اب یہ جتنے بھی پام والے پہوڑے ہوتے ہیں ان میں ایک دکت یہ بھی آتی ہے کہ اس کو اگر آپ بہت زیادہ پانی ڈال لیتے ہیں بہت زیادہ نمی مٹی میں رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پہوڑے کی پتیاں پیلی ہو جاتی ہیں پہوڑے کی پتیوں پر آپ کو دھبے بھی نجت آتے ہیں تو زیادہ پانی اس پہوڑے میں نہیں دینا ہے اوور وارٹنگ نہیں کرنی ہے پہوڑے لگانے کے بعد پہلی بار تو آپ کو پھل پانی دینا ہے اس کے بعد پہوڑے کے حساب سے کیونکہ آپ اس کو اندر لگائیں گے تو اتنا زیادہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے باہر لگانے پر تھوڑا زیادہ ختم ہوتا ہے تو بس آپ کو پانی پر دھیان دینا ہے اور مہینی میں دو بار بھی آپ کھار ڈالیں گے تو بھی آپ یہ پہوڑے اچھے سے گلو کر پائیں گے بس ایک بات کا دھیان آپ کو یہ بھی دینا پڑے گا کیونکہ یہ بڑے پودے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے پودے کی ہائٹ بڑھتی جائے گی آپ کو گملے کا جو بڑھاتے چلے جانا ہوگا اور جب آپ کے پودے لگ بھگ ایک یار ملک ڈیڑھ سے دو سال ایک گملہ میں لگا رہے تو آپ کو اس کے بعد میں ایزی پورٹنگ کرنا پڑے گا ملک دوبارہ سے گملے سے نکال کے نئی مٹی میں آپ کو پودہ لگانا پڑے گا تاکہ پودہ اچھے سے چل سکے تو امید ہے آج کی ویڈیو آج کی جانکاری میں میں نے پام والے پودے جتنے بھی پام والے پودے آتے ہیں اسی طرح سے آپ گروہ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور جو بھی آپ کا سوال ہو کچھ بھی آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد